نمشہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے کراؤن امیگریشن کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی ویڈیو ہے کہ کراؤن امیگریشن ایشو شیٹس ڈونڈ رہی ہے جرمنی کے اندر شپیشلی ہم جرمنی میں جو آرڈی وہاں پر پرسن سیٹلڈ ہیں ان کے ساتھ کلیوریشن کرنا چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگر آپ جرمنی کے اندر آرڈی ہیں اور آپ کو وہاں کے لاؤ کے بارے میں ایکسپیرینس ہے جہاں وہاں کی لاؤ کمپنی کے اندر کام کریں جہاں آپ ایز ای لائر پریکٹس کر رہے ہیں جہاں آپ کی لاؤ فرم ہے وہاں پر ہماری کمپنی آپ کے ساتھ اپنی پینلمنٹ کروانا چاہتی ہے کیونکہ ہمارے پاس نمبر اف امیگریشن سے لیٹڈ کیسز رہتے ہیں ایون اگر وہاں پر آپ آرڈی کسی بھی انڈسٹری میں جوب کر رہے ہیں اور آپ کو وہاں کی امیگریشن کے بارے میں اچھا نالج ہے تب بھی کرون امیگریشن آپ کے ساتھ کلیوریشن اور پینلمنٹ کر سکتی ہے اگینسٹ ایز سرویس کرون امیگریشن آپ کو آپ کے سرویس چارجز پروائیڈ کرے گی ایون اگر آپ وہاں پر ایز ای سٹوڈنٹ بھی ہیں جرمنی کے اندر آپ کو وہاں پر کسی بھی ٹائپ کا نالج ہے سپیشلی انٹرنیشن سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ یا وہاں کی امیگریشن سے ریلیٹڈ تب بھی ہم آپ کے ساتھ کلیوریشن کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کی جرمنی کے اندر کوئی کنسلٹنگ کمپنی ہے بہاں پر آپ کنسلٹنگ کمپنی رن کر رہے ہیں جس میں آپ وہاں کی بیجنس مائگریشن کو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ کے اڈمیشن کو دیکھتے ہیں اور اس بیلڈنگوں کو دیکھتے ہیں تب بھی کرون امیگریشن آپ کی کنسلٹنگ کمپنی کے ساتھ کلیوریشن کر سکتی ہے آپ جرمنی کے اندر ہیں آپ کو کسی بھی ٹائپ کا ٹیکنیکل نولج ہے ریلیٹر ٹو وہاں کی امیگریشن سے تو کراون امیگریشن آپ کا نولج چیک کرنے کے بعد آپ کو اس سپیسیپک جس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہے اس کا ٹاسک پروائیڈ کر سکتی ہے اور اگینس ای سرویس اگینس ای سرویس آپ سے سرویس ہم ہائر کر سکتے ہیں کیونکہ کراون امیگریشن number of international students کو جرمنی کے اندر studies کے لیے بھیجتے ہیں even family reunion cases ہیں even اگر بہا پر آپ جس کو ہم vocational training کہتے ہیں بہا پر as a student ہیں اور آپ international students کی بہا پر help کر سکتے ہیں ان آس بیلڈنگ و programs میں تب بھی ہم آپ کے ساتھ collaboration کر سکتے ہیں آپ ایک qualified nurse ہیں جرمنی کے اندر اور بہا پر nursing کا license کس وی سے لیا جاتا ہے جہاں nursing کی placement کس وی سے ہوتی ہے اس میں بھی crown immigration آپ کے ساتھ panel ہو سکتی ہے آپ جرمنی میں already اپنا hospital رن کر رہے ہیں جہاں اپنا nursing home رن کر رہے ہیں جہاں آپ old age houses ہیں بہا پر آپ کو skilled لوگوں کی technical requirement ہے تو crown immigration اس technical جو field کے لوگ ہیں وہ انڈیا سے provide کر سکتے ہیں جن کو german language up to b2 level تک آتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر جلندر میں جو کی پنجاب کے اندر ہے یہاں پر ہمارا german language center ہے یہاں پر ہمارے number of students جہاں پر german سیکھ رہے ہیں کچھ a1 سیکھ رہے ہیں کچھ a2 ہے ہمارے پاس v2 level کے بہت سارے student ہے جنہوں نے already v2 کر لی ہے وہ germany کے اندر vocational training جہاں different type options ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ german government نے skilled immigration کو کافی relax کیا ہے اگر آپ کو technical person چاہیے انڈیا سے چاہے کوئی engineer ہے جس کے پاس v1 کا knowledge میں آسکتے ہیں اگر آپ میں کتنے بھی وٹسویور میں نے skills بتائے ہیں تو crown immigration آپ کے ساتھ پینل ہو سکتی ہے آپ کی services hire کر سکتی ہے چاہے وہ students کی ہے چاہے family reunion کی ہے چاہے آس بیلڈنگ کی ہے چاہے کوک کی ہے تو اس میں ہم آپ کی service لے سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں سپیشلی جرمنی کی services پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ جرمنی میں آرہی ہیں تو آپ جو ہمارا dedicated number اس سکرین پر چڑھ رہا ہے اس پر سمپرگ کریں اپنا resume بھیجیں اپنا experience بھیجیں اس کے بعد آپ کے آپ کو کسی بھی ویزا میں جرمنی میں help کر سکتے ہیں وہاں کی appointment میں help کر سکتے ہیں کسی بھی جرمنی کی embassy کہیں پر بھی located ہے انڈیا میں چاہے وہ ڈیلی کی ہے چاہے بنگلور کی ہے چاہے کالکٹا کی ہے ورسو ایور location میں ہم آپ کی help کر سکتے ہیں ایون آپ جرمنی کے اندر ہیں تو بہاں پر اگر آپ کو کسی ٹائپ کی سرویس کی رکوائرمنٹ ہے وہ relocate ہونا چاہتا ہے جرمنی سے فن لینڈ جہاں پورتگال میں جانا چاہتا ہے تو اس میں بھی آپ کو بھی سرویس دے سکتی ہے تو میوچل ہم برک کرنا چاہتے ہیں جرمن جرمنی کے جو لوگ ہیں چاہے وہ اسیان ہیں چاہے وہ لوکل ہیں ان سے میری روکیسٹ ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کا سکل ہے تو آپ ہمیں سمپر کرنے کی کوشش کریں تو لازم میری یہ روکیسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو چلے کی اس کو لائک شیئر کرنا ناول روز یع�ی روز باید شیئر کرنا شکریف خارج میری